عول کا باب کل ہم نے شروع کیا تھا میں نے بتلایا تھا کہ وہ عادت جسے مسئلہ بنایا جاتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں اور جو مبارسوں کو دیئے گئے وہ ہیں حصے تو اگر کبھی کبار تو حصے اور مخرج دونوں برابر ہوتے ہیں مخرج سے وہ حصے نکل آتے ہیں پورے پورے اور لیکن کبھی کبار کیا ہوتا ہے حصے مخرج سے کم ہو جاتے ہیں یا کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں اگر حصے مخرج سے کم ہو جائیں تو اس کے لئے رد کا قانون ہے اور اگر حصے مخرج سے زیادہ ہو جائیں تو اس کے لئے عال کا قانون ہے اور عال کیا تھا کہ مخرج پر اس کے حصوں میں سے کوئی چیز اس طرح کوئی چیز بڑھا دی جائے جبکہ حصوں میں جبکہ وہ مخرج تنگ پڑھ رہا ہو حصوں سے اور ایک مثال بھی آپ نے لکھ لی تھی وئی اور پھر بتلایا تھا کہ صرف جو مخرج ہیں وہ ساتھ ہیں اور ان میں سے صرف تین جو ہیں ان کے اندر عال ہوتا ہے ایک چھے ایک بارہ ایک چوبیس چھے کے اندر جو عال ہوتا ہے وہ دس تک ہوتا ہے وطرن بھی اور شپان بھی جبکہ بارہ کے اندر جو عال ہے وہ سترہ تک ہوتا ہے اور وطرن ہوتا ہے شپان نہیں ہوتا جبکہ چوبیس جو ہے چوبیس کے اندر ایک ہی عال ہوتا ہے کہاں تھا تائس تک اور یہ کس کے اندر ہے جیسے کس کے اندر ہے مسئلہ ممبریہ کے اندر اور مسئلہ ممبریہ کیا تھا اس کی صورت کہ ایک عورت ہو امراتوں و بنتانی و ابوانی ایک عورت ہو اس کی دو بیٹیاں اور اس کے ماں باق خامن کا انتقال ہوا اس کی بیوی بھی باقی ہے دو بیٹیاں بھی باقی ہیں اور خامن کے ماں باقی ہیں تو اس صورت میں مسئلہ بنتا تھا چوبیس سے لیکن حصے بنتے ہیں ستائیس تو پھر چوبیس کا عول کہاں تک ہو جائے گا ستائیس تک بھئی اور اس کو مسئلہ ممبریہ اس لئے کہتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کوفہ میں ممبر پر تشریف لائے اور خطبہ شروع فرمایا تو ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا کہ ایک عورت شخص کی بیوی ہے اور دو بیٹیاں ہیں اور ماں باق ہیں اور اس صورت کے اندر عورت کو ستائیس میں سے کتنا ملے گا تین ملے گا تو ستائیس میں سے تین یہ تو اس کا آٹھوان حصہ نہیں حالانکہ عورت بیوی کا تو کتنا حصہ ہے اولاد کی موجودگی میں آٹھوان حصہ ہے سمن ہے چوبیس حصے ہوتے تو اس میں سے تین کیا بن جاتا چوبیس کے آٹھ حصے کریں تو ہر حصے میں تین تین آئیں گے تو پھر بیوی کو تین مل رہے ہیں تو یہ تو آٹھوان حصہ نہ رہا آٹھویں سے کم پڑ گیا تو حضرت علی نے فوراں جواب میں فرمایا فارا سمن ہا تو سان بھئی کہ اس کا سمن کیا بن گیا آٹھویں حصہ اس کا نوہ حصہ بن گیا بھئی تو ستائیس میں سے ستائیس کے نو حصے کریں تو ایک حصہ تین بنتا ہے بھئی تو یہ اب آٹھویں حصہ نہیں مل رہا بیوی کو بلکہ کیا مل رہا ہے نوہ حصہ میں نے بتایا تھا آل کی صورت میں سب کے حصوں میں کمی آ جاتی ہے بھئی سب کے حصے تو دیکھیں اب کتاب پر وَأَمَّا أَرْبَعَةٌ وَعِشُرُونَا اور باقی چوبیس جو ہے فَإِنَّهَا تَعُولُ إِلَىٰ سَبْعَةٍ وَعِشِرِينَ عَوْلًا وَاحِدًا پس یہ جو ہے اس کا عول ہوتا ہے ستائیس تک عولا واحدہ ایک عول کما پی المسئلت ممبریہ جائے کہ مسئلہ ممبریہ کے اندر ہے وَحِي امراتوں وَبِنتَانِ وَأَبَوَانِ اور وہ یہ کہ ایک عورت ہو اور دو بیٹیاں ہوں اور ماں باپ ہوں یہ میت نے چھوڑے بھئی وَلَا لُزَادُ عَلَىٰ حَاذَا اور اس پر بڑھایا نہیں جاتا إِلَّا عِنْدَ بِنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ مگر حضرت عبداللہ ابنِ مَسْعُود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک فَإِنَّ عِنْدَهُ تَعُولُ إِلَىٰ أَحَدٍ وَسَلَاسِينَ اور ان کے نزدیک جو ہے چوبیس کا عول ہوتا ہے اکتیس تک بھئی کہاں تھا اکتیس تک ہوتا ہے اکتیس تک مثالیں آگے آ رہی ہیں جی عول کا باب مکمل ہوا اب مثالیں لکھنیجئے بھئی کتنے مثالیں گزر چکی سترہ سترہ ہوئی ہیں جی مثال نمبر اٹھارہ مثال نمبر اٹھارہ اسی طرح میت لکھیں بھئی اور اس کے نیچے لکھیں زوجن عورت کا انتقال ہوا ہے خاون بھی اس کا باقی ہے اور اختانی لعبن اختانی لعبن اختانی لعبن کیا ہے بھئی اختانی اللاتی بہنیں بھئی تو بے شک آپ اردو میں دکھ لیں خاون اور دو اللاتی بہنیں یا عربی میں اختانی لعبن لکھ لیں جی اب زوج بھئی زوج کو کتنہ ملتا ہے جب اولاد نہ ہو نصف یہاں اولاد نہیں ہے بہنیں ہیں تو نصف خاون کو ملے گا اور دو اللاتی بہنیں ہوں تو ان کو کتنہ ملتا ہے سلوسان ایک ہو تو نصف ملتا ہے دو ہو تو سلوسان ملتا ہے تو دیکھئے نصف ہے نوہ اول میں سے اور سلوسان ہے نوہ ثانی میں سے اور نوہ اول کا نصف نوہ ثانی کے جس کے ساتھ بھی آ جائے مسئلہ کس سے بنائیں گے چھے سے تو چھے سے مسئلہ بنائیے بھئی چھے سے چھے میں سے نصف چھے کا نصف کتنا ہے تین تو تین لکھ لیں خاون کے نیچے اور چھے کا سلوس کتنا ہے تیسرا حصہ دو اور بہنوں کو دینے دو سلوس بھئی تو وہ کتنا ہو گیا چار تو بہنوں کے نیچے لکھ لیں چار آپ ذرا دیکھیں آپ بھئی کتنے حصے ہو گئے خاون کے تین بہنوں کے چار کتنے ہو گئے سات حصے ہو گئے اور مخرج ہے چھے تو حصے بڑھ گئے تو اب عال ہوگا اسی طرح چھے کے ساتھ عائن لکھیں اور اس کو ذرا آگے کو لمبا کر دیں عائن کا سر بنائیں نیچے نہ لے کے جائیں آگے کی طرف تھوڑا لے جائیں اور سات لکھ دیں اس کے اوپر بھئی تو یہ چھے کا عال کہاں تک ہو گیا سات تک بھئی تو اب سب کے حصوں میں کمی آگئی جی مثال نمبر انیت جی اسی طرح میت بنائیں نیچے لکھیں زوج زوج اختانی لی ابن اختانی لی ابن یعنی دو علاتی بہنیں اور ایک ام بھی لکھیں بھئی ماں بھی ساتھ لکھ لیں ام اچھا بھئی خامن کو اولاد نہ ہو تو کتہ ملتا ہے نصف ملے گا علاتی بہنیں دو ہیں تو کتہ ملے گا سلوسان ملے گا ان کو اور ماں جو ہے وہ بہن دو بہن بھائیوں کی موجودگی میں اسے کتہ ملتا ہے سودوس تو ماں کو سودوس ملے گا اچھا نوڑ اول میں سے کیا آیا صرف نصف آیا اچھا نوڑ ثانی میں سے کیا آیا سلوسان اور سودوس آیا تو نصف جب بھی نوڑ ثانی کے ساتھ آئے مسئلہ کس سے بنتا ہے چھے سے مسئلہ بنتا ہے بھئی تو چھے سے بنائیے مسئلہ چھے کا نصف خامن کو ملنا ہے کتنا وہ تین ہوا خامن کے نیچے تین لکھیں چھے میں سے دو سلوس بہنوں کو ملنا ہے وہ کتنا ہوا چار تو بہنوں کے نیچے چار لکھ لیں اور چھے میں سے سودوس یعنی چھٹا حصہ ماں کو ملنا ہے چھے کا سودوس کتنا ہے ایک چھے کے چھے حصے کریں تو ایک میں ایک آئے گا بھئی تو ماں کے نیچے ایک لکھا اب یہ ذرا حصے جمع کریں بھئی تین زوج کے چار بہنوں کے اور ایک ماں کا یہ کتنے ہو گئے یہ آٹھ ہو گئے اور مخرج ہے چھے تو اب اس کا آل ہو جائے گا آٹھ تک بھئی تو چھے کے ساتھ اسی طرح عائن لکھیں اور اس کے اوپر آٹھ لکھ لیں بھئی یہ عائن بتلا دے گا کہ یہاں آل ہوا ہے بھئی چھے تو دیکھو پہلی مثال تھی چھے کا آل کہاں تک ساتھ تک دوسری مثال ہے چھے کا آل آٹھ تک اب مثال آئے گی جس میں چھے کا آل نو تک ہوگا بھئی اگلی مثال لکھئے اسی طرح میت بنائیے مثال نمبر بیس بھئی مثال نمبر بیس زوج لکھیں میت کے نیچے زوج اسی طرح اختانی لی ابن لکھیں بھئی دو علاتی بہنیں اور اس سے آگے لکھ لیں اختانی لی ام من دو اخیافی بہنیں دو اخیافی بہنیں اچھا خامل کو جب اولاد نہ ہو یہاں کوئی اولاد نہیں کتنا ملتا ہے نصف ملتا اچھا علاتی بہنوں کو کتنا ملتا ہے دو ہوں تو سلسان یہ نوڑسانی ہے اور اختانی لی ام من ایک ہوں تو کتنا ملتا ہے سدس ملتا ہے اور ایک سے زیادہ ہوں تو سلس ملتا ہے تو یہ سلس یہ بھی نوڑسانی میں سے ہے تو نوڑس اول میں سے صرف کیا ہے نصف نصف کس کے ساتھ آیا نوڑس ثانی کے ساتھ مسئلہ کس سے بنتا ہے مسئلہ چھے سے بنائیے چھے کا نصف دے دیں خامل کو چھے کا نصف کتنا تین تو خامل کے نیچے لکھ تین چھے کا دو سلس چھے میں سے کتنا بنے گا چار چار وہ علاتی بہنوں کے نیچے لکھ لیجئے اور چھے میں سے سلس کس کو دینا ہے اخیافی بہنوں کو اختان لئے امیل کیا ہیں اخیافی تو چھے کا سلس کیا ہے دو دو ان کے نیچے لکھ لیجئے اب مسئلہ بنایا چھے سے اور نیچے حصے ذرا گنے خامل کے تین علاتی بہنوں کے چار اور اخیافی بہنوں کے دو یہ کتنے ہو گئے یہ تین چار اور دو یہ نو ہو گئے بھئی نو تو یہاں اب چھے کا عال ہوگا نو تک بھئی چھے کے یہ کتنے مثال تھی بیسویں آگے لکھئے اکیسویں مثال مثال نمبر اکیس اسی طرح میت بنائیں اس کے نیچے لکھئے زوجن اس کے آگے لکھئے اختانی لی ابن دو علاتی بہنیں ہیں پھر آگے لکھئے اختانی لی ام من دو اخیافی بہنیں ہیں اور آگے ام ام بھی لکھ لیجئے ما ما تو دیکھئے خامن کو کتنہ ملے گا نصف اچھا علاتی بہنوں کو سلسان اخیافی بہنوں کو سلس اور ماں کے ساتھ جب دو بھائی بہن کوئی بھی آ جائیں تو ماں کو کتنا ملتا ہے سلوس یعنی چھٹا حصہ تو سلوس 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 یہ نوڑ سانی میں سے ہیں تینوں اور نوڑ اول میں سے صرف کیا آیا نوڑ اول میں سے صرف کیا آیا نصف آیا تو نصف جب نوڑ سانی کے ساتھ آئے تو مسئلہ کسے بنتا ہے چھے سے مسئلہ بنائیے چھے سے چھے کا نصف کتنا ہے تین یہ خامن کو ملے گا اس کے نیچے تین لکھیں اختانی اب ان ان کو کتنا دینا ہے دو سلوس چھے میں سے دو سلوس کتنا ہوگا چار ان کو مل جائے گا اختانی لئے ام ان کو سلوس ملے گا وہ کتنا ہے چھے میں سے دو ان کو دے دیں گے اور ماں کو سلوس یعنی چھٹا حصہ مل ہے وہ کتنا ہے ایک ہے تو ماں کے نیچے ایک لکھ لیجئے آپ دیکھئے مسئلہ چھے سے بنایا لیکن حصے بڑھ گئے خامن کے تین اللہ تی بہنوں کے چار یہ سات ہو گئے اخیافی بہنوں کے دو یہ نو ہو گئے اور ماں پہ ایک حصہ یہ دس تو دس ہوئے حصے تو اب یہ چھے کا عال ہو جائے گا دس تک بھئی عائن لکھ کر اس کے اوپر دس لکھ لیجئے بھئی یہ کتنی مثالیں ہو گئیں ایک اگے لکھیں مثال نمبر بائیس مثال نمبر بائیس یہ دیکھئے چھے میں سات تک بھی عال ہوتا تھا آٹھ تک بھی عال ہوتا تھا نو تک بھی اور دس تک بھی سب کی مثالیں آگئیں اب بارہ کے اندر جو عال ہوتا ہے اس کی مثالیں آئیں گی اچھا اسی طرح میت بنائیے اب زوج کے بجائے زوجہ لکھئے بھئی میت کے نیچے معلومہ انتقال کرنے والا خاون ہے بھئی تو زوجہ لکھیں اس کے آگے لکھیں اختان عینی دو حقیقی بہنیں اختان عینی اس کے آگے لکھ لیجئے ام بھئی ما تو یہ ایک خاون کا انتقال ہوا بیوی ہے دو حقیقی بہنیں ہیں اور ما یہ زندہ ہیں بھئی بھئی زوجہ کو جب اولاد نہ ہو تو کتنا دیتے ہیں ربو یہ نوار اول میں سے آگیا اچھا اختان عینی حقیقی بہنوں کو ایک ہو تو نصح ملتا اولاد نہ ہو اور دو یا زیادہ ہو تو سلوسان ملتا ہے تو یہ نوار ثانی ہوا اور ما کو دو حقیقی بہنوں بھائی بہنوں کی موجود کی میں کتنا ملتا ہے تو یہ بھی نوار ثانی تو نوار اول میں سے صرف کیا آیا ربو ربو جب نوار ثانی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے بارہ سے مسئلہ بنائیے بارہ کا ربو یعنی چوتھا حصہ زوجہ کو دینا ہے دو لکھ لیں اب ان کو جمع کریں زوجہ کے تین اور افتان عائنی کے آٹھ یہ گیارہ ہو گئے اور ماں کے دو حصے تیرہ اور مخرج کیا ہے بارہ تو آئے بارہ کا عال ہو جائے گا تیرہ تک بھئی عائن لکھ کر آگے اس پر تیرہ لکھ لیجئے آگے مثال نمبر تیرہ اسی طرح لکھیں میت کے نیچے زوجہ زوجہ اور اختان عائنی دو حقیقی بہنیں اختان عائنی اور آگے لکھ لیں اختانی لی ام من دو اخیافی بہنیں اختانی لی ام من زوجہ کو کتنا ملتا اولاد نہ ہو تو ربو یہ نوع اول میں سے آیا اختان عائنی کو کتنا ملتا ہے سلسان ملتا ہے اور اخیافی بہن ایک ہو تو کتنا ملتا ہے سلس اور ایک سے زیادہ ہو تو سلس تو ان کو سلس ملے گا تو سلسان اور سلس یہ تو ہیں نوع سانی میں سے نوع اول میں سے صرف کیا آیا ربو تو ربو جب نوع سانی کے ساتھ آجائے مسئلہ کس سے بنتا ہے بارہ سے تو بارہ سے مسئلہ بنائیے بارہ میں سے ربو یعنی چوتھا حصہ زوجہ کو دیں گے بارہ کے چار حصے کریں ایک میں کتنا آئے گا تین تو زوجہ کے نیچے لکھئے تین جی بارہ میں سے دو سلس دینے ہیں افتان عینی کو بارہ کے تین حصے کریں ایک میں کتنا آئے گا چار یہ سلس ہوا اور دو سلس کتنا ہو جائے گا آٹھ تو افتان عینی کے نیچے آٹھ لکھئے بھئی اچھا افتان لی ام کو کتنا دینا ہے سلس بارہ کے تین حصے کریں تو ایک میں کتنا آیا چار یہ سلس ہوا بارہ کا بھئی تو اس میں سے ایک سلس دے دیں بھئی افتان لی ام کو یعنی چار ان کے نیچے لکھ دیں اب ذرا مسئلہ بارہ سے بنا حصے جمع کریں بھئی زوجہ کے تین افتان عینی کے آٹھ افتان لی ام کے چار تو تین اور آٹھ گیارہ اور گیارہ اور چار پندرہ تو حصے ہو گئے پندرہ اور مخرج کیا ہے بارہ تو بارہ کا آل ہو جائے گا پندرہ تک بھئی اسی طرح عین لکھئے اور اس کے اوپر پندرہ لکھ لی جئے آگے مثال نمبر چوبیس لکھئے بھئی مثال نمبر چوبیس میت بنائیں اسی طرح ایک زوجہ لکھیں زوجہ اسی طرح لکھیں اختان عائنی حقیقی بہنے دو آگے اختان لی ام اخیافی بہنے لکھیں دو اختان لی ام اور اس کے ساتھ ام بھی لکھ لیں ما تو زوجہ اختان عائنی اختان لی ام اور ام من بھئی یہ چار وارث ہو گئے اچھا زوجہ کو کتنا دیتے ہیں اولاد نہ ہو تو روبو ملتا ہے اختان عائنی دو بہنے ہوں حقیقی تو ان کو کتنا ملتا ہے سلسان اختان اخیافی دو بہنے ہوں تو ان کو کتنا ملتا ہے سلس ملتا ہے اور ماں جو ہے اس کے ساتھ دو بھائی بہن آ جائیں تو کتنا ملتا ہے سلس تو اختان عائنی کو سلسان اختان لی ام کو سلس ماں کو سلس یہ تینوں نوہ ثانی میں سے ہیں اور نوہ اول میں سے صرف کیا آیا روبو اور روبو نوہ ثانی کے ساتھ ہے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے بارہ سے مسئلہ بنائیے بارہ کا روبو کتنا ہوگا تین تو زوجہ کو مل جائیں گے تین مل جائیں گے بارہ میں سے دو سلس کتنا ہوگا آٹھ آٹھ مل جائیں گے اختان عائنی کو بھئی اختان لی ام کو کتنا دینا ہے سلس بارہ کا سلس تیسرا حصہ کیا ہے چار تو چار مل جائے گا اختان لی ام کو بھئی ان کے نیچے چار لکھیں اور ماں کو چھٹا حصہ دینا ہے بارہ کے چھے حصے کریں ایک میں کتنا آئے گا دو تو یہ چھٹا حصہ دو یہ ماں کو مل جائے گا بھئی اب بارہ سے مسئلہ بنائی سترہ تک ہو جائے سترہ آگے لکھئے مثال نمبر پچیس بھئی مثال نمبر پچیس بھئی یہ اسی طرح میت بنائیے میت کے نیچے لکھئے زوجہ زوجہ آگے لکھئے بنتانی دو بیٹیاں ہیں دو بیٹیاں آگے لکھئے ام ماں بھئی اس سے آگے لکھئے اب باپ تو ایک شخص کا انتقال ہوا اس کی بیوی دو بیٹیاں اور ماں باپ ہیں بھئی یہ وہ مسئلہ منبریہ ہے بھئی امراتوں و بنتانی و ابوانی بھئی یہ مسئلہ منبریہ ہے اچھا بھئی زوجہ کو اولاد ہو تو کتنا ملتا ہے سمن ملتا ہے اچھا بیٹیاں دو ہوں تو کتنا ملتا ہے سلسان ملتا ہے یہ نوع ثانی آگئی ام کو اولاد کے ہونے کی صورت میں کتنا ملتا ہے سدس ملتا ہے تو یہ بھی نوع ثانی ہے باپ کو بھئی جے تو باپ جب یہ باپ میں یہاں دوسری صورت آگئی فرض معت تعصیب یعنی چھٹا حصہ بھی ملے گا اور عصبہ بھی بنے گا کیونکہ بیٹا پوتا وغیرہ کوئی نہیں تو بقیاب مال بھی کس کو مل جائے گا باپ کو مل جائے گا بھئی تو یہ فرض معت تعصیب عصبہ ہونے کو تو چھوڑو ابھی حصہ کسنا بن رہا اس کا چھٹا چھٹا بھی مل تو حصے کے اعتبار سے گویا یہاں صرف چھٹا آیا تو یہ بھی نوہ ثانی میں سے تو نوہ اول میں سے صرف کیا آیا سومن آیا آٹھ ہوا حصہ باقی سب کس میں سے نوہ ثانی میں سے تو جب سومن جو نوہ ثانی کے کسی کے ساتھ ہو سومن جب نوہ ثانی کے کسی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ کسے بنتا ہے چوبیس سے تو مسئلہ بنائیے بھئی چوبیس سے بھئی بھئی چوبیس میں سے آٹھ ہصہ بیوی کو دینا ہے چوبیس کے آٹھ حصے کریں بھئی ایک حصے میں کتنا آئے تین آئے گا تو بیوی کو ملے گا تین اس کے نیچے لکھ لیں تین بھئی اچھا چوبیس کے تین حصے کریں ایک میں کتنا آئے گا آٹھ یہ ہے سلس اور بیٹیوں کو کتنا دینا ہے سلس سان دینا ہے سولہ آج دو دفعہ کر لیں سولہ ہو گیا یہ دو سلس ہو گئے یہ بیٹیوں کے نیچے لکھ لیں ماں کو کتنا حصہ ہے سلس چھٹا چوبیس کے چھے حصے کریں ایک میں کتنا آئے گا چار تو ماں کو چار سلس چھٹا حصہ مل گیا بھئی باپ کو کیا ملیں گے سلس اور سلس کتنا ہے چار ابھی آپ نے بتایا تو باپ کے نیچے بھی چار لکھ لیں بھئی اب دیکھئے مسئلہ بنایا چوبیس سے اور جمع کریں زوجہ کے تین اور بیٹیوں کے سولہ کتنے ہو گئے انیس انیس اور ماں کے چار حصے تیس تیس اور باپ کے چار حصے ستائیس بھئی تو مسئلہ بنایا تھا چوبیس سے حصے بن رہے ستائیس تو یہاں آل چوبیس کا کہا تک ہو جائے گا ستائیس تک بھئی اب دیکھئے باپ کو ہم نے بتایا تھا آل کی صورت میں عصبہ کو کچھ نہیں ملتا باپ عصبہ بھی بن رہا ہے لیکن زویل پروض ہونے کی حیثیت سدود تو مل گیا لیکن عصبہ ہونے کی حیثیت سے اب کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ بچہ ہی بچہ نہیں باقی حصے تو مفرد سے بھی بڑھ گئے بچتا کیا اگلا مسئلہ لکھئے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو فرماتے تھے کہ چوبیس کا عال اکتیس تک ہو سکتا ہے جی اسی طرح میت بنائیے اس کے نیچے لکھئے زوجہ ام من ما اختان لی ابن یعنی دو علاتی بہنیں آگے لکھئے اختان لی ام من یعنی دو اخیاء کی بہنیں اور اس سے آگے لکھ لیجئے ابنن کافر بھئی بیٹا ہے اور وہ کافر ہے تو آپ نے پڑھا ہے کہ اختلاف دین ہو تو بارس نہیں بنے گا تو بیٹے کو یہاں کافر ہے کچھ نہیں ملے گا اس کے نیچے میم لکھی یہ محروم ہے بھئی محروم ہے اچھا لیکن آپ نے پڑا تھا کہ یہ جو محروم ہمارے نزدیک تو محروم جو ہوتا ہے وہ کل عدم ہوتا ہے گویا ہے ہی نہیں اس کو شمار کرنے کی ضرورت ہی نہیں لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ یہ حاجب بنتا ہے کس کے ساتھ حجب نقصان کے ساتھ حاجب بنتا ہے حجب حیرمان کے ساتھ حاجب نہیں بنتا تو یہ جہاں حصوں میں کمی کرتا تھا کمی کرے گا لیکن کسی کو محروم نہیں کرے گا دیکھئے بھئی زوجہ کو اولاد ہو اولاد نہ ہو تو کتنا ملتا ہے روگو اولاد ہے یا نہیں کون ہے بیٹا مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہاں بیوی کو سمن ملے گا ہمارے نزدیک وہ بیٹا جب سافر ہے محروم ہے تو گویا کہ وہ ہے ہی نہیں جب ہے ہی نہیں تو کوئی بھی اولاد نہیں ہے اور جب اولاد نہ ہو تو بیوی کو کتنا ملتا ہے روگو ملا کرتا ہے ہمارے نزدیک یہاں بیوی کو روگو ملے گا ان کے نزدیک سمن ملے گا آگے ماں جب اولاد ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے یا دو بہنیں ہوں تو کتنا ملتا ہے سودس ملتا ہے سودس بھئی اختان لی ابن ان کو کتنا ملتا ہے سلسان ملتا ہے بھئی اللہ تی بہنوں کو اختان لی ام ان کو کتنا ملتا ہے سلس ملتا ہے تو اب دیکھئے نوائے اول میں سے صرف سمن آیا اور باقی سودس سلسان اور سلس یہ سب کس میں سے ہے نوائے ثانی تو نوائے اول کا سمن جب نوائے ثانی کے ساتھ آئے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے برابر ایک میں کتنا آئے گا تین یہ تین سمن ہے چوبیس کا تو تین دے دیں گے بیوی کو چوبیس میں سے سودس ماں کو دینا ہے چوبیس کے چار حصے کریں برابر ایک میں کتنا آئے گا چار تو ماں کو کتنا مل جائے گا یہ چار یہ سودس بھئی چوبیس میں سے دو سولس دینے ہیں علاتی بہنوں کو چوبیس کے تین حصے کریں ایک میں کتنا آئے گا آٹھ اور یہ ہے سولس دو سولس دینے ہیں سولہ تو سولہ مل جائے گا دو علاتی بہنوں کو اور ایک سولس جو ہے وہ خیافی بہنوں کو ملے گا ان کے نیچے آٹھ لکھ لیں اور بیٹے محروم ہے یہ کتنے ہو گئے زوجہ کے تین اور ماں کے چار سات اور اختان اب ان کے سولہ تئیس اور اختان لئے ام کے آٹھ اکتیس بہی ہو گئے تو حصے بڑھ گئے مخرج سے تعال ہو جائے گا اکتیس تک بہی سورت سمجھ میں آگئے یہی مسئلہ مثال نمبر ستائیس بھئی اسی کے نیچے یہی سارا کچھ دوبارہ لکھ لیں میت بنائیں زوجہ ام یعنی ماں اختان لئے ابن اور اختان لئے ام من ابن کافر کو وضاحت کے لئے لکھ لیں کہ پتا چلے یہ اوپر والے ہی مسئلہ ہمارے نظریک اس طرح ہے ورنہ لکھنے کی ضرورت نہیں لکھ لیا بھئی تو ابن کافر ہمارے نظریک کل آدم ہے جب اولاد نہیں تو بی بی کو کتنا ملے گا ربو ملے گا بھئی اچھا ماں کو دو بھائی بہنے کٹھے ہو تو کتنا ملتا ہے سودس یہ نوار ثانی ہے اختان لئے اب ان کو کیا ملتا ہے یہ سودس یہ بھی نوار ثانی ہے اختان لئے امین دو ہو تو سودس ملتا یہ بھی نوار اول میں صرف کیا آیا ربو اور ربو نوار ثانی کے ساتھ تو مسئلہ کس سے بنتا ہے بارہ سے مسئلہ بارہ سے بنائی بارہ کا ربو دینا ہے بیوی کو کتنا ہوا تین بیوی کو مل جائے گا بارہ کا چھٹا حصہ دینا ہے ماں کے نیچے دو لکھ لیں حقیقی اللہ بی بہنیں ہیں ان کو بارہ میں سے دو ثلث دینا ہے چار یہ ایک ثلث دینا ہے وہ کتنا ہوا آٹھ تو اختان لئے اب ان کے نیچے آٹھ لکھ اور اختان ہوا بیوی کے تین ماں کے حصے دو اختان لئے اب ان کے آٹھ اور اختان لئے ام ان کے چار اور ابن کافر کے نیچے اسی طرح میم لکھ لیں محروم ہے یہ اب حصے جمع کریں تین اور دو پانچ اور آٹھ تیرہ اور چار سترہ تو بارہ کا آل کہاں تک ہو جائے گا بھئی تو یہ وہی مسئلہ حضرت عبداللہ ابن مصفود رضی اللہ تعالی کے نزدی جیسے اوپر بیان اس طرح ہوگا اور ہمارے نزدی اس طرح جیسے نیچے کون سی مثال کی ہے مثال نمبر ستائیس میں ہمارے نزدی اس طرح تقسیم ہوگی بھئی سب کو اچھی طرح بی حالہ والمرام اللہ عالم بحقیقت الکلام